آپ کی جس وقت منظوری ہو جائے آپ قبولیت ہو جائے تو پھر سب گنام آپ یہ پرسپشن جا رہے اس کا کیا کریں گے بھائی اس کا حساب کتاب کیسے ہوگا جنہوں نے نقصان پہنچایا ہے ان سے حساب کتاب کب ان ججوں کے نام ہوگا پھر جاں صدای دینے تھی وہاں سمپتی دکھانا شروع کر دی پھر آپ نے زداری صاحب کو چودہ 11 سال جیل میں رکھا کس خاتے میں رکھا پاکستان کی بربادی نقصانات غلط فیصلے آج سے لے پہلے سے لے آج تک کیے اس کا عزالہ کون بھرے پرسپشن تو یہی جا رہا ہے کہ آپ کی جس وقت منظوری ہو جائے آپ قبولیت ہو جائے تو پھر سب گنام آپ یہ پرسپشن جا رہا ہے ہم اس ملک کو ریفارم نہیں کر سکے آج ہم نے اس جگہ پر لاکر کھڑا کر دیا کہ نہ کسی پولٹیکل پلئر کو اور نہ ہی کسی عام آدمی کو نظام انصاف پر اعتبار ہے نظام انصاف کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے نظام انصاف کی کلبازیاں چاہے وہ شہید بھٹو کے ریفرنس میں اس جج نے یہ بربریت کی تھی اس کو جیل ہو گئی بیس سال گی اس نے بربریت کی تھی اس کو پانسی ہو گئی آج آپ کہہ رہے ہیں کہ لائف ٹائم ڈسکولیفیکشن دی ہو سکتی انہی کی بھی ججمنٹ صاحب کو دکھا ہے تو پچھلے ڈیر سال پرانی انہوں نے لائف ٹائم ججمنٹس کے پر انڈوس کیا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین العزیزیہ کیس میں عدالتوں نے جس طرح نواز شریف کو ڈرائی کلین کیا اس پر آج فیصل بارڈا اور مصطفیٰ نواز کوکر نے پوری قوم کے سامنے عدالتوں کو ایسا بنقاب کیا اور ایسے انکشافات کیے جسے دیکھ کے آپ یہ حیران رہ جائیں گے آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں بلاول صاحب جلسے کرتے ہیں ایک ماحول بناتے ہیں میاں صاحب کے خلاف باتیں کرتے ہیں بیانات دیتے ہیں زرداری صاحب اس کو فوراں ہی ملیہ میٹ کر دیتے ہیں آنکہ ایک انٹریو دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب تو ایک پارٹی کے اندر اقتدار کے اندر اگر دو لیڈران ایک چیرمن ایک کو چیرمن تو زرداری صاحب یا کوئی بھی آدمی بات کر رہا ہو تو یوزیلی اس کے اندر لیڈرشپ پیچھے رہتی وہ ایزا باپ بات کر رہا ہوتا ہے تو ہمارے والد بھی ہمارے لیے باتیں کرتے تھے جذباتی ہے سوچتا نہیں سمجھتا نہیں ہم اپنی اولاد کے لیے باتیں بیس بھی ہو تو آپ کے والد آپ کو اپنے طریقے سے دیکھتا ہے تو میں اس کو اس پہرائے میں نہیں دیکھتا کہ دونوں باپ بیٹے میں کوئی جھگڑا ہو گیا کوئی تماشا ہو گیا کوئی لڑائی ہو گیا کو اس میں سے پیپل پارٹی دو نکلیں گے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ مجھے کہے ایک راو صاحب کا انٹیویو آیا ہے فلانا ہے سر میں تو آپ کو پوری ہسٹری دے رہا ہوں اس ملک کے اندر ایک پرائیم ایسٹر کو تختوار پر چڑھا دیا فانسی دے دی پچاس سال بعد سمبولک لی یہ بتانے کہ یہ غلط ہوا بھائی میں تو بانتا ہوں غلط ہو گیا ہم سب کو پتا ہے غلط ہے یہ بربریت کی تھی اس کو جیل ہو گئی بیس سال کی اس نے بربریت کی تھی اس کو پانسی ہو گئی جس شعبے سے وہ فوج سے کوئی غلط کام کرتا ہے تو فوج یہ دالتے اس کنگ کا ٹرائل کرے میرے آپ کے کو غلطی کیے تو ہمارا ٹرائل کرے لیکن جن ججز کی آپ بات کرے اترامت میں بات کروں جن کے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لائف ٹائم ڈسکولیفیکیشن نہیں ہو سکتی انہی کی میں ججزمینٹس آپ کو دکھایا تو پچھلے ڈیٹر سال پرانی انہوں نے لائف ٹائم ججزمینٹس کے پر انڈوس کیا ہوا ہے کہ دیکھیں آپ کا جو ڈسین ہے وہ بولنا چاہیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے منصب دیا ہے آپ وہاں لوگوں کی تظلیل کر دیتے ان کے باپ بیٹے بیوی بچے دماد بہنو یہ سب خوار ہو جاتے ہیں فیلال تو یہ جوڈیشل پولٹیکس کی طرف یہ جو آج جس کو آپ بری کر رہے ہیں اس کے خاندان کی نسلیں آپ نے دی یہ کہہ کہ جی آپ چور ہے چور ہے چور ہے چور ہے جس عمران خان کو آپ نے صادق امین کے سرٹیفیکیٹ دھم 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 دھیے تھے وہاں چور 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 کر رہے ہیں کل پھر آپ اس کو بھی ازاد کر دیں تو ہمیں یہ بتا دیں کہ بھائی اگر یہ آزاد اور نازاد اور کالیفیکیشن اور ڈس کالیفیکیشن کا کھیل بیٹمنٹن چلنی ہے ٹیبل ٹائنس کھیلتا رہنا سب دیں تو پھر ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم سب کو سزائیں ملتی ہیں غریب آدمی کو سنوائی نہیں ہوتی جیب کتری کے اندر کیا بارہ مہینے تک اس کے سنوائی نہیں ہوتی اور سر میں تو ابھی تک جو دیکھ رہا ہوں موجہ تو ریکویس آدم صاحب میری ہے کہ سر اب ہمیں یہ بتا دیں جنہوں نے فیصلے کر کے شعبی کر دیا غلط کیا ان کا کب ٹرائل کریں گے ان کا کب نام لیں گے ہم تو یہ بات بہت رہے ہیں کہ اس بار وائزہ صاحب سے ہی ہماری امید ہے صرف جسٹس وائزہ صاحب سے اس کی امید ہے کیونکہ انہوں نے بھی یہ سسطم گزارا ہے ہمیلیٹ ہوئے ہیں وہ خود بھی 164 کی سٹیٹمنٹ کے بعد ڈار صاحب یہاں سے نکل گئے تھے اشتہاری ہو گئے تھے مجرم تھے پھر وہ ایک رات آئے 164 کا بیان تو مجرمی نہیں آت کہ کس دراز میں چلا گیا تھا بھی نہیں تھا 164 تھا بھی بٹھا دیا پھر انہوں نے کرزے بھی لے لیا اور 16 وینے کی ناقص کر دیا ملک کو تباہی پہ لگا دیا ہم تالیہ بجاتے رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں اور وہ سب بہال ہو گئے سر تاریخیں ملتی گئی ہم ٹس کوالیفائی اور کوالیفائی کرتے ہیں وارڈا صاحب وارڈا صاحب میں آپ کا مسئلہ ہل کروں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک نکتے نے مجرم سے محرم بنا دیا میں پھر انہوں نے سیٹمنٹ سر 164 کا بیان آپ کے سامنے میں رکھ دوں تاکہ آپ اس کا پھر جواب دیں نعرہ لگایا آج بلاول صاحب نے میاں تیرے جان سار بشیر میمن اور راو انوار یعنی راو انوار کے پیچھے بھی انہوں نے کہا کہ نون لیگ ہے اور سندھ الیکشن کمشنر والا بھی آپ نے سب دیکھ لیا ہوگا تو یہ سارے تانے بانے جو ہے وہ میاں صاحب کی طرف گھما کے سب لے جا رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ کیوں راو انوار کو باہر نکالا گیا ہے سارا کچھ ہمارے خلاف کیا گیا یہ وہ پرسیپشن بنا لیں کہ نواز شریف اتنا پاورفل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو مورے ہیں ان کے انٹرویوز بھی نواز شریف کی مرضی سے ہو رہے ہیں یعنی راو انوار آپ کو پتا ہے نا ان کو بڑی عزت دی گئی تھی سپریم کورٹ نوار صاحب کو ججز گیٹ سے لا کے وہ میں نے اور آپ نے نہیں دلوائی تھی آج کل ہمارے بہت سارے دوست وہ گانا ہے نا ہم رہ گئے اکیلے یہ سارے کے سارے اکیلے رہ گئے ہیں یہ جن سے پروگرام اور بھاشن کرا کے ایک بنایا گیا تھا نا پہوڑا صاحب تو بہت باد میں آئے اس کے اس لیے میں ان کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جو ان کو کہنا ہے بلکل چھٹ کے نہیں کہوں گا یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ سمجھ نہیں آرہی مچھلی دریاء کے باہر ہے پانی کے باہر ہے تڑپتی ہے پھڑکتی ہے میں دوبارہ جاؤں نہ جاؤں ان کا بیانیاں ہی نہیں بن رہا کہ وہ کس کی طرف کھڑی ہیں ایپس فارٹی کا بیانیاں نہیں بن رہا اب میں آ رہا ہوں آپ کے میں نے اتنی لمبی ساری دوستوں کی گفتگو سنی ہے بلاول بھٹو سیاستدان بننا چاہتے ہیں اور زرداری صاحب انہیں حقیقت دکھانا چاہتے ہیں زرداری صاحب جس دن سندھ کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے ہوتے تو وہ پنجاب اور کے پی میں مصطفیٰ بھائی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا شاید وہ رستہ لے لیتے یہ بڑا چانس تھا ان کے لیے کہ چھے مہینے پچھلے ان کو کھل کے مل جاتے ہیں وہ شہباز شریف کی کیبنٹ سے آؤٹ ہو جاتے کہ ہم جیسے نون نے کہا تھا ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ہم آپ کی کیبنٹ سے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی اڑ جاتی پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی جگہ بنا لیتی اور کے پی میں بھی بنا لیتی لیکن وہ جو سسٹم ہے نا پندرہ سال کا جس کو راو انوار الزام لگا رہے ہیں کیونکہ راو انوار ہو محسن نکوی ہو بچے سارے ان کے ہیں میرے نہیں ہیں تھپ ہاتھ تھپے انہوں نے رکھے میں ہیں کام وہی کر رہے ہیں ابھی بھی کہہ رہے ہیں محسن نکوی میرے بچے نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ نے سندھ کے تمام لوگوں کو یہ ان کا بیان نہیں ہے میرا ہے کہ اچھی وزارتیں دے دی اور میں منیسٹر آف سیٹ فارلہ اور وٹ مطلب دیکھے نا ایک بندے نے چھوڑ دی پارٹی بھی چھوڑ دی آپ نے اس لیے چھوڑ دی مطلب کیا عزت کیا رہے گی کہ آپ سب کی یہ میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں کنفرمیشن بھی لیلیتا ہوں یہ وہ وقت تھا کہ زرداری کے ساتھ بلاول بھٹو کو آگے نکال دی میں ایک بڑی پارٹی کو خراب ہوتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے بے نظیر بھٹو کی اس دن بھی آپ سے بات کر رہا تھا نیچے ہم نے بڑی سخت ان کے خلاف ریپورٹنگ خبریں نکال کے کی اور کوئی ریپورٹنگ لیا اخبار کا زمانہ تھا لیکن جب ان کے اسیسی نیشن ہوئی نا تو فیل ہوا کہ ایک لیڈر چلی گئی اور اس ملک کو لیڈروں کی ضرورت ہے اس میں سب لیڈر آ جاتے ہیں چھوٹے اور بڑے ان کو بھی سنبھالنا چاہیے اس ملک کو بھی سنبھالنا چاہیے کیونکہ ہمارے وینڈیٹے تو ختم نہیں ہونے وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی آپ دیکھ لیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی دیکھ لیں کیا کسی کو پکڑا ہے پچھلے صاحب کا کو جو فیصل وابڈا صاحب کہہ رہے ہیں بار بار جنہوں نے یہ کام کیے تو دونوں پر چیز بچے گی نا ان سب کے سب کیسز کھول دیں کہ کیسے کیس لگتے تھے سب چیزیں اوپن کر دیں کیونکہ اس کے بغیر آپ بات کر نہیں سکتے جتنا آپ چاہیں سسٹم کو ٹھیک کرنے آپ کو سزائیں بھی دینی پڑیں گی آپ دیکھیں گے اور جو بات پچھلے اس میں رہ گی تھی نواشری والی آپ کو جلسے بھی ملیں گے اور بڑے بھرپور لوگوں کے ساتھ شرکت کے ساتھ ملیں گے یہاں صاحب کی ونڈیکیشن ہو گئی ہے مجرم کا ٹیگ ہٹ گیا ہے بڑے آپ پولٹیکلی وہ اپنے آپ کو مضبوط محسوس کر رہے ہوں گے بہائزت بری ہو چکے ہیں لیکن بھرپور سلسل زیادتیوں کا بھی اشارہ دیتے رہے ہیں میرے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اب میرے کیسز ختم ہو رہے ہیں لیکن پولٹیکلی وہ گین کر گئے ہیں یا ڈامیج ہو رہا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ یہ بڑا ہی انفورچنیٹ ہے جو ہم تماشا دیکھ رہے ہیں پچھلے 65 سال سے اگر آج وہ بری ہو گئے ہیں نواز شریف صاحب تو پھر اسوہ غلط کیا گیا تھا اگر اسوہ غلط کیا گیا تھا تو اس کی سزا کوئی متعین کرے گا جنہوں نے اس وقت فیصلہ غلط دیا تھا ٹھیک بات ہے اور اگر آج صحیح ہے تو وہ اس کا حساب کریں اور اگر آج غلط ہے تو اس کا حساب کا اگل آنے والے کریں گے تو پہلے چار والے ڈس کالیفائی کریں گے پھر چھے والے کالیفائی کریں گے میرا پولٹیکل رائٹ ہے میں پولٹیکس کے اندر کیا کروں اسمیلی کے اندر بیٹھ کے پولٹیکل گمری کیا کروں کیا فرس کروں کیا مائنس کروں آپ مجھے پابند کر دیتے ہیں تو پابند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بائی فورس ہی کرا رہے ہیں پارلیمنٹ میں آپ جو دل چاہے کرے لیکن اگر آپ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو عدالت ایسی کام کے لئے بنی انٹرپیٹیشن جو ہے اس کی قانون کی آپ کے انہیں vote of no confidence غلط تھا ہم ڈلے کر سکتے تھے ہم آپ بہت سارے ٹیکٹیکس تھے پولٹیکل تھے لیگل تھے لیکن ہمیں پابند کر دیا پھر جہاں سزائیں دے لیتی وہاں سیمپتی لکھانا شکر دی پھر آپ نے زہداری صاحب کو چودہ 11 سال جیل میں رکھا کس خاتے میں رکھا پھر ان کو ریورس کر آگے پھر ان کو پریزینسی میں لے گئے پھر بھٹو کا قتل ہو گیا بھٹو صاحب کو قتل کر دیا آپ کہہ رہے وہ فیصلہ غلط تھا تو بھائی آپ بھٹو صاحب کو زندہ کرو کیسے زندہ کرو گے جن کے فیصلہ آپ نے غلط کی ان کی سزائیں کو ہم متقین کرے گا آپ سعادی کمین کا سیڈیفکیٹ دے رہے ہیں سعادی کمین کا سیڈیفر دینے گا جن کے پر الزام آتے ہیں وہ مرزبہ ہوتے نہیں ہیں وہ دوسروں کو سیڈیفر دینے چلیتے ہیں آپ پیائی کی نشگاری ہوتی ہے آپ کھڑے باتے ہیں سٹیل میں لے کے نقصان ہوتا ہے وہ روپے کا آپ کھڑے باتے ہیں ہر کام میں تو پھر اگر عدالتیں کھڑی ہو رہی ہیں اور یہ نظام کھڑا ہو رہا تو بے ایک سو چالیس میں نمبر پر ہم کیوں کھڑے ہوئے ہیں اور غریب قام انصاف کیوں نہیں ہے نور مقدم کا فیصلہ آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں جن پیروں نے بچی کو ریپ کیا ہے قتل کیا ہے جنہوں نے یہ پاکستان کی بربادی نقصانات غلط فیصلے پہلے سے لے کے آج تک کیے اس کا عزالہ کون بھرے گا اور اس کا متعین کیسے کریں گے کب تک کیسے ہم ان سے سزائیں دیں گے جنہوں نے غلط فیصلی کیے تھے اور غلط فیصلے کے نقصان آگیا سزا کے بعد جب تک آپ اس مولکے اندر یہ جزا اور سزا کا قانونی کا جو لوگ جیب قطر ہیں جن لوگوں کو تھدگلی کا لگی ہے جو قرائدار گھر کے اندر ہیں جہاں سزا دینی ہوتی ہے وہاں سزا نہیں دیتے اور جہاں نہیں دینی ہوتی وہاں سزا دے دیتے اور عدالتی نظام ہمارا مزاگ بن چکا ہے نہیں پلس سر جو فیصلے کر رہے ہیں ان کا آپ کیا کر رہے ہیں اگر وہ اس وقت غلط ہے تو ان کے ساتھ آپ کیا کریں گے ریٹائرمنٹ کا کٹیرو بلا ہے جن کے بچوں کے بعد کرپشن کے چارجز ہیں ان کو بنائیں گے اس قانونی دھانچے کو قویسچنبل کریں جو آپ پرانے ججز کے بچوں کے اوپر رومر گوسپ کرپشن کے چارجز ہیں ان کو پر کاؤنٹیبلیٹی کب ہوگی مستفہ بھائی میرے حال ہے وارڈا صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو جہاں سزا دینی ہوتی ہے ادھر آپ سزا نہیں دیتے جہاں جزا دینی ہوتی ہے وہاں آپ جزا نہیں دیتے مذہب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں عدالتیں بس کھیلتی رہتی ہیں کبھی بھٹو صاحب کا پرانا کیس نکال کر سننا شروع کر دیتے ہیں کبھی نئے کیسے سے لوگ رولتے رہ جائیں نہیں سنتے ایک طرف ہمیں قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے یہ بتایا کہ جو ریکوڈک کے معاملے پر سات ارب کا نقصان ہوا اور یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں افتخار چودری صاحب کے غلط فیصلے نے ملک کو یہ نقصان پہنچا تھا لیکن اتنے پاپلر ججز تھے اس وقت کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی یہ کہنے کی کہ حضور والا یہ آپ کی ڈومین میں بھی نہیں آتی جو چیزیں آپ اٹھا اٹھا کے فیصلے کر رہے ہیں ٹیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اب ایک یہ فیصلہ ہے ملٹری کوٹس کے کانٹیکس میں مجھے آپ کی رائے پتا ہے لیکن میں آپ کے سامنے یہ پوائنٹ اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی اس بات میں بہت بزن ہے کہ جدر فیصلہ کرنا ہے وہاں ہوتا ہے ملٹری کوٹس کے کیسے ٹھیک ہے آپ نے ٹھیک کیا ہوگا کیا آپ نے بتایا کہ ہمیں جو چالیس پچاس سال تک ججز ذمہ دار ہیں چیف جسٹس سمیت پچھلے کہ جو یہ سب سزائیں ہونے دیتے رہے اور ملک آج یہاں تک پہنگ گیا آپ نے کتنے ہزار لوگوں کو سزائیں گیا اب آپ کو بدا چلا ہے کہ یہ سارا کچھ ہے سو یہ اس کانٹیکس میں مجھے جواب دیجئے گا آج جو ان کو بریت ملی ہے پبلک پرسپشن کیا ہوگا آپ کے خیال پرسپشن میں اگری کرتا ہوں فیصل بھائی سے کہ پرسپشن نظام انصاف کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے نظام انصاف کی کلا بازیاں چاہے وہ شہید بھٹو کے ریفرنس میں ہو ان کے کیس میں ہو یا اس کے علاوہ جو باقی پولٹیکل نیچر کے کیسز ہو اس وقت بھی یہی ہو رہا تھا اور آج بھی یہی ہو رہا ہے تو ہم نے اگر اس ملک کو ریفارم کرنا ہے جو ہم یہ گفتگو کرتے ہیں چھتر سالوں میں ہم اس ملک کو ریفارم نہیں کر سکے آج ہم نے اس جگہ پر لاکر کھڑا کر دیا کہ نہ کسی پولٹیکل پلئیر کو اور نہ ہی کسی عام آدمی کو نظام انصاف پر اعتبار ہے اگر ایک عام آدمی میں وکیل ہوں عام آدمی انصاف لینے کے لیے عدالتوں کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے تو دہائیاں گزر جاتی ہیں انس کو انصاف نہیں ملتا اور یہی آل پولٹیکل پلئیرز کا بھی ہے آج آئین کی ایک تشریح کی جاتی ہے پرسوں آئین کی دوسری تشریح کی جاتی ہے تو اس ساری چیزوں کا جو نقصان ہے اس میں ہم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کی جو انڈر کورٹ چل رہی ہے ٹھیک ہے اچھے فیصلے بھی ہو رہے ہیں لیکن کیا ہم اچھے لوگوں کے انتظار میں ہی وقت گزارہ کریں گے نظام کی بجائے بندوں کا انتظار کریں گے اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر پچاس سالوں بعد اگر ظلفکار علی بھٹو کا کیس اٹھا رہے ہیں ایک ہسٹوریکل جو میس کیریج آف جسٹس ہوا ہے اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا پھر ہم اگلے پچاس سال بھی انتظار میں بیٹھ جائیں گے کہ جو اور غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی شخص آ جائے پرسیپشن تو یہی جا رہا ہے آپ کی جس وقت منظوری ہو جائے آپ قبولیت ہو جائے تو پھر سب گنام آپ یہ پرسیپشن جا رہا ہے لیکن مستواری پرولم یہ ہے کہ ہمارے پولٹیشن پروسس آج بھی یہ ایڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں سر یہ اسی طرح ہماری پولٹیشن پروسس ہوگی یہ سیاست کے اندر سیاست دانوں میں سفان واسکھوکر اور فیصل بارڈا نے بلکل ٹھیک کہا کہ ہماری عدالتیں کسی کو کیا انصاف دیں گی ان کے اپنے کیے ہوئے فیصلے آج غلط ثابت ہو رہے ہیں عدالتوں کا جب جی چاہتا ہے کسی کو لڑلہ بنا دیتی ہیں اور جب جی چاہتا ہے اسے اقتدار سے اٹھ کر کے اسے بگوڑا بنا دیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ آج پوری قوم کا ان عدالتوں سے اعتبار اٹھ گیا ہے ناظرین آپ ان عدالتوں کے برارے میں کیا کہنا چاہیں گے اپنی رائے کائز آرکمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ